الرقن الرابع من ارکان الاسلام صوم و رمضان جو تھا رقن اسلام کے رقن میں سے ارکان میں سے صوم رمضان صوم رمضان یعنی رمضان مبارک کا روزہ رکھنا ہے نعم السیام انقسم لقسمیں فرض و نفل روزہ کے دو قسمیں ہیں فرض اور نفل نعم الفرض منہو صیام رمضان فرض جیسے کہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا یاجب السیام على كل مسلم لہذا روزہ واجب ہے تمام مسلمانوں کے اوپر عاقل لا مجنون وہ عاقل ہو مجنون نہ ہو باغل نہ ہو بالغ يعنی کبیل ليسا بصغیر بالغ ہو بڑا ہو ان کی چھوٹا نہ ہو یستطيع على السیام مستطيع قادر على السیام خرج بهذا الكبیر في السن والمریض اور روزہ رکھنے پر قادر ہو جسے وہ مریض نہ ہو یا عمر دراز عمر رسیدہ نہ ہو نعم کہ وہ اپنے ملک میں ہو اور وہ مسافر نہ ہو اور عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو یا صوم یمسک عن كل المفطرات من اذان الفجر الى اذان المغرب واللہ اعلا روزہ یہ ہے کہ فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتہ اب تک ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو پریز کریں موسیقی موسیقی